موسیقی یہ دکان کا نام ہے برڈ اینڈ فیڈ شاپ اس میں جا کے ان سے پوچھتے ہیں یہ روڈ سیٹلا ٹوم کی طرف ہو جاتا ہے جو کہ ادھر سے کلکل ہی مزدیک ہے اور یہ والا روڈ گجرہ والا اپل کرونی کی طرف جا رہا ہے جو کہ اس میں کافی دکھیں کافی دکانے ہیں یہ ہے برڈ اینڈ فیڈ شاپ آئیں جی ان سے جا کے پوچھتے ہیں ان کے ریٹ کے ناظرین یہ میرے سپاس ایک بائی کھڑے ہیں جو اس دکان کے آنر ہیں برڈ اینڈ فیڈ شاپ کے تو ان سے یہ جو مرگی آپ کو نظر آرہے ہیں ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں جی سار ان کا ریٹ بتائیں ان کا ریٹ کیا ہے یہ جو سامنے والا مرگا نظر آرہا ہے یہ بھائی یہ آپ کو اٹھائیس روپے کا مل جائے گا اور وہ مرگی جو آپ کو پچیس روپے کی مل جائے گی یہ زیرا قسم کی ہے یہ جو مرگی ہے اور وہ جو مرگی ہے وہ لکھیوں میں آتی ہے لکھی قسم ہوتی ہے لکھی لکھی چلنجی ناظرین آپ اندر جا کے پوچھتے ہیں ان سے باقی کا ریٹ کسی بھائیسار کسی بھائیسار یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیرٹ کی ڈسنٹ کسمیں ہیں جس میں ڈسنٹ سائلز کے پیرٹ ہیں اور یہ کبوٹر سب کسمیں آمیلیبل ہے باقی اس میں ڈیپیٹ کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے باقی ہم ان سے جو آنا بائی سے پوچھتے ہیں ان کی ریٹ کے بارے میں جی سارے یہ آپ کو جو پیرٹ نظر آ رہے ہیں یہ ان کی اسٹیلین قسم کے پیرٹ ہیں اور ان بائی سے جو آنا ان کا ریٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں سب سے جی بھائی ان کا کیا ریٹ ہے یہ سب سے روٹین بائی قسمیں آتے ہیں گروہ میں شہو کرتے ہیں بچے شہو کرتے ہیں یہ سیلینٹ ہوتے کہتے ہیں ان کا جوڑا سات سو پیغم ملتا ہے یہ برید میں سب سے پاس ہے بہت زیادہ برید ہوتی ان کی گروہ میں یہ میل اور فی میل کا جوڑا ہوگا میل کی ناک ہوگی بلکل بلو میں اور جو فی میل ہوگی اس کی بلکل وائد میں ہوگی اور یہ جوڑا مکمل ہوگی بڑی برید کا سہمت ہوتا ہے جوڑا کتنے کا ساسوں کا ملے گا یہ ساسوں کا فائنل جوڑا ملے گا آگے آجیں یہ آگے بھی یہی نسل ہے یہ آگے بھی سیم یہی نسل ہے اس کے بعد ریڈ ایز آ جاتے ہیں یہ والی کونسی قسم ہے سر؟ یہ ریڈ ایز ہوتے ہیں لال آنکھوں ہلے ہوتے ہیں ان کی بھی لائٹ سی پچان ہوتی ہے یہ بلو نوز میں اس کا نرکہ ہوتا ہے اور جو فی میل ہے اس کی وائی نوز ہوتی ہے یہ نسل پر جوڑا جی ہے اچھا یہ وائٹ میں نوزوں کا جوڑا ہے آگے آگے ہیں یہ والے ہیں اس کے بعد یہ پیچ فیس ہے اس میں لٹینو ہیں فشل ہیں اس میں مصری پرائز ہیں پیچ فیس کی پرائز پچیسوں سے تینزار کا ہے اور لٹینو جو ہوتے ہیں تینزار سے تینزار سے تینزار کے اندر ہوتے ہیں اور فشل جو لب سے یہ سارے لب بڑی ہیں اس میں فشل گرین رانچے ہوتے ہیں اس کا ریت ہوتا ہے سولہ سو ستارہ سور ریت سلتا ہے یہ والے جو سامنے نظر آ رہے ہیں یہ والے کونسے ہیں یہ فشل لب بڑی ہے فشل لب بڑی ہے ان کا کیا ریت ہے یہ سولہ سلتے کا جوڑا جو اور اس میں ایک وائیلڈ مارس ہوتا ہے وہ چارزار ساڑھے چارزار کا جوڑا جوڑا ہوتا ہے یہ لیالو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ لپینوں والے پراتی ہے اس کے 1300 پراتی ہے اس کے طب 4500 پراتی ہے اچھا جوڑے ہیں لاپ بڑن کو کہتے ہیں بہت رژ بہت ریت ہوتا ہے اور یہ یہ پیرو کہتے ہیں یہ 800 پراتی ہے یہ اچھ پراتی ہے یہ آٹھ سو کا جوڑا ملے گا ہاں یہ آٹھ سو کا جوڑا ملے گا یہ آگے والی نسل گونتی ہے یہ کتنے کا ملے گا وہ انہوں کو اکسل پڑا ہوئے ہیں وہ آپ کو پہنتیس سورتے کا جوڑا ملے گا یہ جو ریٹ آپ بتا رہے ہیں یہ فائنل ہے ریٹ یہ اس سے کچھ مراتا ہے پھر کمی پیشی تھوڑی سی ہو جاتی ہے آچھا اچھا سر یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں اسے کوٹل کیا جوڑا بہتا ہو جوڑا ہو جوڑا ہے میلyun جا کے ملے ہیں اس کو وہ کیسم ہے یہ کونے صادق کیا جوڑا ہے یہ کیسوڑو جوڑو جوڑا ہے یہ آپ کو 2500 ا XV 2003 لبرzen جادا ہے اس کے بعد اسہ چین کوٹل جوڑایا ہے یہ ستتطپ تہنے نظر ہو جادا لے جے اسے جوزن �ٹرور 9000 کے جوڑا اس کا دیکھنا ہو جانا اور یہ جو احوات بھی نظر آپ کوٹل، leak prz Woodster ہم نے نظر آ رہا ہے آپ کو اور آگے چلتے ہیں یہ والے دو بیس گھرے کوپسل گرے کوپسل اور وہ بھی گرے کوپسل ہے یہ بھی تین ہزار کا جوڑا ہے یہ بھی تین ہزار کا جوڑا ہے یہ وائٹ کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ وائٹ کلر کے پیارٹ ہے ان کی نسل کا پوچھتے ہیں بھائی سے یہ بھائی یہ اینا پاپسل ہوتا ہے بلکل پیور وائٹ ریڈ ایز ہوتے ہیں اس کا ساڑھے چار ہزار کا جوڑا ہے بہت اچھا جوڑا ہے یہ ساڑھے چار ہزار کا جوڑا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا ملکل پیورو میں اچھا جوڑا ہے یہ آٹھ ہزار کا جوڑا ہے یہ آل بینو ہے یہ جوڑا آپ کو نظر آئے گا یہ آل بینو ہے آل بینو ریڈ ایز اس کا پرائز جو ہے آٹھ ہزار کا جوڑا ہے یہ آٹھ ہزار کا جوڑا ہے یہ اسٹریلین کنگ سائز ہے یہ بلکل پیورو میں اچھا جوڑا ہے یہ 3500 پر کا جوڑا ہے یہ دونوں کنگ سائز سٹریلین ہے یہ ریڈ ایز میں ہے وہ بلک آئیز میں ہے یہ بلک آئیز میں ہے یہ والا جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ ریڈ آئیز میں ہے یہ 3500 پر کا جوڑا ملے گا آپ کو جی بیورد یہ ہوگرومو ہے ان کی پرائز کے بارے میں بھائی سے پوچھتے ہیں ان کی پرائز کیا ہے جی بھائی یہ بھائی ہوگرومو ہے یہ بڑے اچھے ان کے پیچے فلاور بنے ہوتے ہیں بڑے اچھی چیز ہوتی ہے ایک ادھے چار ہزار پی ہے ایک ادھے ساٹھے چار ہزار پی ہے بڑے اچھے جوڑ ہیں کسما کو شوک لے کے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شاہن ہے بڑے اچھے چیز بنی ہے یہ چار ہزار اور پیمچی سو ریڈ بتا رہے ہیں یہ تو باقی جو ہے یہ سرس یہ کونسی نسل ہے یہ والی یہ سیمپل جو ریگولر ساسو کا جوڑا ہے اسٹریلین کا بلیک آئی جوڑا ہے اچھا بلیک آئی جوڑا ہے یہ اسٹریلین جوڑا ہے یہ ساسو کا آپ کو ملے گا جی ویورز اب آپ کو اس کی جو ہے نا فیڈ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی فیڈ کونسی نسل ہوتی ہے اچھے سر یہ والی کونسی چیز ہے یہ والی جس کو کنیری بڑے شوک سے برس کھاتے ہیں کنیری ملتی ہے یہ وان کیجی ملتی ہے وان سیمپلی ملتی ہے وان کیجی وان سیمپلڈ کی ملتی ہے یہ والی اور باقی یہ والی چیز یہ چینہ ہوتا ہے یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں پرندے یہ ایک سو بیسر پہ کیجی ہے ایک سو بیسر پہ کیجی ہے یہ چینہ اور باقی یہ والی چیز جو ہے یہ گول کنگری ہوتی ہے یہ بھی وان سیمپلڈ ہوتا ہے یہ وان سیمپلڈ کیجی پر کیجی ہے یہ والی سارت یہ دیسی کنگری ہے یہ ایک سو تیسر پہ ریٹ ہے یہ دیسی کہیں کو بھی بھ fem to่ار تلٹ کا ڈال کنگری ٹیز ہے یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ وان سیمپلڈ یہ تلٹ کنگری کھاتا ہے یہ کائی اڈری سو پہ کیجی ہے چیز ہمارے رکھ سوٹ کھatoی کھو بڑے شوک سے کھاتے ہیں یہ 140 رپے کیجی کہیں یہ سن فلاور ہے جو آپ درے پیرے کے لئے بڑے اچھے ہوتے ہیں یہ ٹون ہنڈڈڈ پر کے جی ہے اس کو کیا کہتے ہیں سر یہ سن فلاور ہے جی اور یہ چاول آپ کو شاید نظر آرہے ہیں یہ کس طرح ملیں گے یہ پچاسر پر کے جی ملیں گے آپ کو یہ برڈ بغیرہ کی فراغ کے لئے اسمال ہوتے ہیں اور یہ مکہی شاید نظر آرہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ مکہی ہوتی ہے بڑے توتے کھاتے ہیں یہ مکہی ہے جی بڑے توتے بڑے توتے کھاتے ہیں یہ والے اور یہ سوکھا دنیا لگ رہا مجھے جوار جوار ہے جی یہ بھی برڈ بغیرہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں اب ہم آگے آپ کو اس کے پنجرے کے بارے میں بتاتے ہیں اس کے پنجرے کا کیا ریٹ ہے جی یہ پنجرے آپ کو نظر آرہے ہیں یہ والے یہ کیٹ کی فراگ ہے یہ کیٹ کی فیڈ ہے اس کو میو کہتے ہیں کیٹ فیڈ ہے یہ آپ کو ہاف کے جی پیکٹ ہے یہ آپ کو کتنے کا ملے گا سر یہ 3 اٹی کا ملے گا ہاف کے جی بلا اور جو پر سائد میں ہے بان کے جی سے زیادہ ہے وہ آپ کو ایک ہزار دی کا ملے گا یہ سامنے آپ کو ہاف کے جی کا نظر آ رہا ہے یہ 3 اٹی کا ملے گا آپ کو سر یہ پنجرے کا نظر آ رہا ہے اس کا سائز کیا سر یہ سائز بنایا ہے یہ ایسے ہے وہ ڈیٹ ہے یہ زیادہ چلتے ہیں سبس گرین تو تی رہی تہتے ہیں کٹھے اس کو بارے گرین انگکت ہے اس کو بارہ را کے لیے ملے گای یہ 2 ہزار کا پنجرہ ہے یہ 2 ہزار کا پنجرہ ہے ٹیٹ ہےڈ ہے کیا ہزار کا پنجرہ ہے ڈیٹ ہے کیا اس پھر دی کیا یہ بڑا پنجرہ آپ کو نظر آ رہا ہے 2 بھائی 2 کا تیجہ یہ 200 روپے کا پنجرہ ہے یہ 200 کا جی پنجرہ ہے یہ بلکل 1 بی 1 ہے یہ 800 روپے کا ملے گا اورکہ یہ 1.5 بی 1 ہے یہ 300 روپے کا پنجرہ ہے کچھا یہ 1.5 بی 1 کا پنجرہ آپ کرتے ہیں 1300 کا پنجرہ جی یہ بڑا بھنجرہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ راکلیے یوز ہوتا ہے کٹھوں کے لیے یوز ہوتا ہے یہ آپ کو مل جائے گا 3800 روپے کا اس کا سائز ہے 3 2 2 کا سائز ہے 3 2 2 2 کا سائز ہے یہ 3800 روپے یہ اس سے بڑا بھنجرہ جی اس سے بڑا ہے یہ تیرہ نمبر دار میں کیج ہے یہ آپ کو 3700 روپے کا ملے گا اس کا سائز ہے 3 فرنٹ 3 فٹ گرائی ہے 2 فٹ چڑائی ہے یہ آپ کو کہتے ہیں یہ آپ کو 3700 روپے کا ملے گا 3700 روپے کا ملے گا اور آگے وہ چھوٹے ہیں یہ چھوٹے والے کا بنے گے ہیں یہ بائیاری فینسی کٹھی بنی ہوگی یہ 900 کی کٹھی یہ 900 کی جو ہے وہ 1 بائی 1 کٹھی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بات ایک چھوٹے بڑی ہے یہ 1300 روپے کی کٹھیں کٹھیں بنا رہے ہیں باقی جب آپ لوگ ادھر آئیں گے تو مزید کڑا بار کنسیسن یہ کر دیں گے یہ ڈیڑھ بائی دو وان پیس ہے اس کا جوڑا لگیا ہے کولیاں لگی ہوئی ہیں یہ پندرہ سو روپے کا اچھا پینرہ بنا ہوگا ڈیڑھ بائی دو یہ تین کٹھا یا ایک ایک پیس ہے یہ کتنے کا پرائس کیا پرائس ہے یہ ایک پیس کی پندرہ سو روپے پرائس ہے پندرہ سو بڑے اچھے پار میں بنا ہوگا یہ پھجرہ یہ پندرہ سو کا ملے گا فائنل اس میں سر کتنے پرائس کیا پرائس ہے اس میں دو سے تین جوڑے آرام سے آجاتے ہیں دو سے تین جوڑے آرام سے اس کے اندر بدا رکھ سکتا ہے اچھا سر آپ سے کارڈ بھیل جے گا آپ سے اگر کسی پندرے کونٹیکٹ کرنا ہو تو کس طرح کرے گا دونوں بھائیوں کو نمبر ہے ایک ہرون میرا نام ہے اور ایک چوٹے بھائی کا نام ہے جیسی یہ بھائی کا نمبر ہے جی بھائی کا نمبر ہے جی بھائی کا سواک ہے یہ گجرانوالا کیا جو روڈ ہے کشمی روڈ اس پر واقع ہے یہ سیٹلیٹ ان کی طرف رائٹ سائٹ پر سڑک جاتی ہے اور لیکٹ سائٹ پر جو ہے آپ سے مزید راہیں گے تو مزید بھی بھائی کن سیکسنگ وغیرہ کردیں گے میں ان کا نمبر ہے باقی ان کا نمبر میں نہیں کرکے کمنٹ میں بھی لکھ روگا موسیقی موسیقی